موسیقی اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غمت مچ جائیں گے جو کچھ پایا ہو جائے گا جو مل نہ سکا وہ پائیں گے موسیقی الہمرا آٹ گیلری میں منقضہ نمائش میں دنیا بر سے فیض کے مداہوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی نمائش میں رکھی گئی تصویریں فیض امد فیض کی زندگی کا سفر نامہ ہیں بچوں نے نمائش میں خصوصی دلچسپی لی اس موقع پر فیض امد فیض کی صاحب زادی سلیمہ خاشمی نے کہا کہ نمائش کا مقصد نئی نسل کو فیض کی حدمات سے آگاہ کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فیض امد فیض نہ صرف شاعر تھے بلکہ انہوں نے صحافت فوج اور دیگر اداروں میں قابل قدر حدمات انجام دیں اس لئے حکومت کو چاہیے کہ فیض امد فیض کو ملک کا قیمتی اساسہ قرار دیتے ہوئے ان کی ساتھ سالہ سالگیرہ کو بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان کرے فیض صرف خاندان کا نہیں پورے ملک کا احساسہ ہے لہٰذا میرے حساب سے ایک قومی کمیٹی بننی چاہیے جو خود تیہ کرے جس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہونے چاہیے اور ہر شعبے سے متعلق لوگ ہونے چاہیے وہ خود تیہ کرے کہ ان کی سالگیرہ کس طرح سے منائی جائے یہ میرے خیر میں خاندان کا کام نہیں ہے ہم تو صرف مدد کر سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں فیض صرف ہمارا نہیں وہ پورے پاکستان کا بلکہ میں ایک ہوں گے ساری دنیا کے لئے وہ ہیں فیض عمد فیض کی نواسی میرا حاشمی نے کہا کہ فیض صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ملکی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ناقابل فراموش ہے فیض فیض کے عاشق ہیں وہ سمجھ لیں ان کا یہ ایک کوشش ہے کہ کس اور لوگ کو انٹریوز کروایا جائے جو لوگ پہلے سی فیض کے فینز ہیں جانتے ہیں اڈمائرز ہیں ان کی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملے نمائش میں موجود فیض کے مداہوں نے سلیمہ حاشمی کی تصویری نمائش کی کاوش کو سراحتے ہوئے کہا کہ ایسی کوششوں سے کسی بھی شخصیت کو جاننے کا موقع ملتا ہے امید ہے یہ نمائش بھی نئی نسل کو فیض عمد فیض کی شخصیت سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرے گی ایک لیجنڈ ہے اور ان کو ہم یوت کے لیے وہ بہت بڑا ان کی جو پویٹری اسے بہت زیادہ ہم انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایز ایوت بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے اپنے جو یونیورشتی میں کئی جگہ پہ ان کی پویٹری کا انفلنس جو کہ زیادہ ہونا چاہیے ہماری پڑھائی میں اس کو شامل ہونا چاہیے ہم سے پہلے کے دور کے اور آنے والے دور کے بھی وہ عظیم اساسہ ہیں ہمارے لیے کہ جن پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر زندہ قوم جو ہے وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے کیونکہ یہ جو آپ کے محسن ہوتے ہیں آپ کا ریل ایسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں آپ کے پہچان ہوتے ہیں دنیا میں آپ کے پہچان کراتے ہیں فیض امد فیض ایک انقلابی شاعر تھے جنہوں نے شاعری کے ذریعے نہ صرف امن و محبت کا پیغام دیا بلکہ نئی نسل کو مستقبل میں درپیش مسائل کو سبر و استقامت سے برداشت کرنے کی تلقین بھی کی اس طرح کی نماشیں جہاں نئی نسل کو قومی ہیروز کی گزری زندگی سے آشنا کرواتی ہیں وہیں حکومت کو قومی اساسات سنبھالنے کا بھی سبق دیتی ہیں کیمرامین آتف یحسین کے ساتھ جمیل مرزا سٹی فارٹی ٹو